Hello everyone this is me Saabia here اور میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک اور quick reading جو کہ ہوگی ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے person کے مند میں آپ کو لے کر کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کے دل میں آپ کو لے کر right now so stay tuned اور reading شروع کرنے سے پہلے remind کروا دوں کہ یہ ایک general reading ہے سب کے ساتھ match کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جو باتیں جو messages match کرتے ہیں ان messages کو pick کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو اگر آپ personal readings چاہتے ہو پیپال سے ایزی پیسے سے پیون کر سکتے ہو صرف تبھی reach out کرو کہ آپ کا بھی time miss نہیں ہو اور میرا بھی so let's see کہ کیا چل رہا ہے آپ کے person کے مند میں آپ کو لے کر رہیتنا کیا ہے اس کے مند میں اس کے مند میں let's find out اس کو لگتا کہ آپ بہت ہی زیادہ ایک ڈیوائن قسم کی feeling energy رکھتے ہو towards them اور یہ ایک strong attraction ہے strong chemistry ہے جو کہ ان کو آپ کے لئے feel ہوتی ہے ایک نہ چاہتے ہوئے بھی سمحہ آپ اس کے مند پہ رہتے ہو اور اس کو لگتا ہے کہ there is something soulful اس connection کو لے کر so whether it's a new connection یا past connection یا you know current connection مجھے لگتا ہے کہ ایک strong soulfulness جو ہے وہ اس کو آپ کے لئے feel ہوتی ہے جو کہ شاید اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ what is it کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو اس نے کیا بھی کسی اور کے ساتھ experience نہیں کی so definitely اس کو ایک بہت ہی زیادہ consciously unconsciously وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ سوچ رہے ہو جائیں so that sometimes مجھے لگتے کہ اس کو مجھے لگتا ہے یہ ایک fear دلاتی ہے ایک چیز کہ کہیں وہ آپ سے زیادہ attach نہ ہو جائیں یا آپ کے ساتھ زیادہ dependent نہ ہو جائیں یا پھر what is it جو ان کو آپ کی طرف اتنا زیادہ پل فیل کراتی ہے let's see ایک اور card آپ ایک آپ کے بارے میں سوچنا اور اس relationship کے بارے میں سوچنا جس طرح سے وہ سوچتے ہیں as in میں نے کہا اس کے لئے card کے ساتھ itself I could sense کہ آپ کے person کو تھوڑا fear بھی آتا ہے what if they start losing control اپنے آپ کے اپنے emotions کے اپنے ان کو hopelessness جو ہے وہ feel ہوتی ہے کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کے emotions پہ ان کے mind پہ چھائے رہتے ہیں جو کہ ان کو تھوڑا ڈراتی ہے چیز اور سپیشلی ان لوگوں کے لئے اگر آپ رائٹ نو کانٹاک کے سیچویشن میں کسی بہت ہی ایک سکیری چیز ہوگی کہ آپ کسی پرسن کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں پا رہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے پرسن کو اور فیارفل بناتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں بناتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو آپ کو لگتا ہے انسیکیورٹی ضرور ہیں اور وہ پیئر بہت سٹرانگ ہے کہ آپ کا اور اس کا ریلیشنیپ کا فیوچر کیا بنتا ہے کیونکہ یہ جو فیئر ہے کافی سٹرانگ آپ کے پرسن کے میند میں اور کہیں نہ کہیں جو پوزیٹیو فیلنگ ہونی چاہیے اور پوزیٹیو ایموشن ہونی چاہیے کہ ہمارا کنیکشن کتنا صالد ہے سٹرانگ ہے آپ پرسن اس کو نگیٹیو میں لے رہا ہے اس چیز سے زیادہ ہو رہا ہے آس کمپیٹر کی بیٹیو ہو کہ اس کو ایسے ملے ہو جیسے کہ ایک پرسن ہونا چاہیے ایک فارن پلووے کر لیتا ہے اس طرح کی اینرڈی میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پرسن کی آپ کو لے کر رائتنا سی اینرڈی دک کیا ہے کار کار وچھ مجھے لگتا ہے آپ کا پرسن بہار زیادہ نگیٹیو اموشن جو ہیں اس کی سر پہ سوار رہتے ہیں موسٹ جس کی عجا سے گراتیوڈ کا ایلیمنٹ جو ہے اس کی لائف سے اور زیادہ ہے اس کی بہار زیادہ ہے ایلیمنٹ کی ایک ایک ایلیمنٹ ریلیشنشیب اچھی چیزوں بھی اچھی چیزوں ایلیمنٹ نگیٹیو انداز سے رہے ہیں سو بہار زیادہ ہے بہار زیادہ ہے اس کی مینٹل جو یو ستبیلیٹی ہے رائتنا یا مینٹل کنڈیشن جو ہے رائتنا ایلیمنٹ کیونکہ 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 آپ کے پرسن کی تھارٹس مجھے کچھ خاص پوزیٹیو نہیں لگ رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ برا سوچ رہے ہیں ان کو خود کے لئے فیئر ایک فیل ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ آپ سے اٹیش نہ ہو جائیں یا زیادہ اٹریکٹ نہ ہو جائیں آپ کے طرح کیونکہ ایک فیئر صرف اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پاس کی سیٹویشن سے ہیل نہیں کیا ہے لیکن اس پوری سیٹویشن میں آپ کے رلیشنشپ کے لئے کیا گائیدنس ہے چیلیش مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے انڈ سے آپ ہو سکتا ہے اگر ہم آپ کی کیونکہ آپ کی اینرڈیز تو نہیں لیں اس میں اگر آپ بھی تھوڑا فیارفول ہوتے ہو سکتا ہے فیوچر کا سوچ کر یا پھر کسی بھی درہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں میرر کر رہے ہو اگر سمہاو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیل ہو اور آپ ریڈی ہو فور ایسالی ہیلی ریلیشنشپ کے لئے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ پرسن کو ہلپ کرو تو ہیل آپ اس میں ہارتو ہارت میریٹیشنز کر سکتے ہو آپ اس میں افرمیشنز یوز کر سکتے ہو آپ اس میں مینٹل کنورسیشن کر سکتے ہو پرسن کے ساتھ چونکہ ہلپس دم تو ایمپروو دیمسیل ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہو سکرپٹنگ سکرپٹنگ بھی آپ کو آپ کے ریلیشنشپ کو صالد کرنے میں ہلپ کر سکتی ہے اگر آپ کو سکرپٹنگ نہیں آتی ہے تو آپ میرے سے پرچیز کر سکتے ہو اس کی ٹیکنیگ اگر آپ کو افرمیشنز نہیں سمجھا رہی ہو کہ آپ کیسے بناو تو آپ وہ بھی پرچیز کر سکتے ہو میرے سے بار آپ خود بھی بنا سکتے ہو تو یہ سب چھوٹی چھوٹی ایکٹس آپ کی ریلیشنشپ کو فردر انہانس کر سکتے ہیں آپ کی پرسن کو اس نگیٹیف تھوٹ پروسس سے نکال سکتے ہیں انسٹیل اف یہ سوچنا کہ آپ بھی یہ سوچنا لگ جاؤ جو پرسن سوچ رہا ہے کہ ہاں وہ تو ایسے کرتا ہے اسی لئے وہ ایسا ہے اگر آپ یہ سوچنا شروع کر گے تو وہ جو انہارجی وہ اور انسفائی ہوگی اسی لئے آپ کا افرمیشن یوز کرنا اس کی انہارجیز کو بھی تھوڑا کٹ آف کرے گا جو اس کی نگیٹیویٹی ہے رائعہ جو فیلنگ رکھ رہا ہے اور ہلپلسنس اس کو لگتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو ہلپ کر سکتے ہو اس سیچویشن سے نکالنے میں اگر آپ چاہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آم let me take one more oracle card here let's see اور کیا کیا جا سکتا ہے اس سیچویشن میں let's see what can further help you اس relationship میں let's see what the card suggests all is not what it seems stay true to your knowing keep your dreams a secret تین چیزیں یہاں پہ میں منشن کروں گی ایک یہ کہ again آپ کو شاید لگتا ہو کہ جیسے person جو ہے وہ شاید انترسٹڈ نہیں ہے so اگر ایسا fear یا ایسا thought ہے آپ اس relationship کو لے کر لے کر because وہ تھوڑا fearful ہو کے تھوڑا side پہ رہتے ہیں تو یہ آپ کو understand کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو لگ رہا ہے وہ ایکچول reason نہیں ہے آپ پرسن فیارفل ہے لیکن اس کا reason آپ نہیں ہو ایسا نہیں کہ وہ آپ کو نہیں چاہتے یا اس relationship کو نہیں چاہتے ان کے اپنے کچھ personal traumas ہو سکتے ہیں جس سے وہ ہیل نہیں کیا ہیں جس کی لگ سکتے کوشش کرو کہ جو آپ کو inner knowing ہے اس relationship کو اس کیونکہ آپ اپنے آپ کو strongly believe میں رکھو اور fearful thoughts کو آوائیٹ کرو دوسرا آپ کے جو بھی dream desire ہے اس انسان کو لے کے keep it to yourself نہ اس پرسن سے شیئر کرو نہ کسی اور سے شئر کرو کیونکہ وہ آپ کی relationship کو negatively influence کر سکتی ہے so that's all you can do to improve your relationship situation اور یہ treating آپ لوگ کی اگر آپ کو helped کیا ہو گائیٹ کیا ہو تو لائک شئر سبسکر کرو تلائیو داری ریخ treating آپ لوگ کے لئے Take care Bye